یہ حرام منتوں کے لئے پورا کرنا اس کو صحیح نہیں ہوں گا میں نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم وہاں ہیں جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ پیٹل پمپر وہ تھے دو سو میٹر آ چکا تھا اور اس آدمی نے جب کسی نے گاڑی والے پیٹل بھرایا تو انہوں نے دو سو سے آگے چالو کر کے ہزار تک بھر دیا مطلب دو سو کا پیٹل چورا لیا آٹھ سو روپی کا پیٹل سمجھے دالا ایسے وقت میں میں کیا کروں تو دیکھیں ایسے وقت میں آپ کو آواز اٹھانی پڑیں گی اور اس آدمی کو کہنا ہوگا کہ تم نے دو سو سے اس میٹر کو چالو کیا اور تم نے اس طرح سے اس میں دھوکہ دیا اور خاص طور سے جو کہ پیٹل پمپ کا سوال آئیں بتا دوں کہ پیٹل پمپ سے ایسی جگہ ہیں جہاں دھوکہ دینا سب سے عام بات ہے جب میں نے اس کے لئے میں نے خود ذاتی تحقیق کی کہ بھائی یہ پیٹل پمپ پہ ہوتا کیا ہے کیوں اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں ایسا آئل بھی کبھی گاڑی میں دالنے کرتے ہیں ایسا خالیوں کرتے ہیں اور وہ پچاس ایمل کے بدلے دس بیس ایمل صرف دالتے ہیں تو جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو پتا چلا کہ پیٹل پمپ سے سیلری نہیں ہوتی یہ کام کرنے والوں کو ان کو بولتے ہیں کتہ نکال سکتے ہیں نکال لو میٹر ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں کتنے لٹر پہ ایک لاکھ دس ہزار لٹر چل رہا ہے اب تم بھرو ایک ہزار دس ایک ہزار گیارہ ہزار لٹر ایک ہزار لٹر تم نے بیچا ٹھیک ہے لیکن پیسے کتنے کے جمع ہوئے وہ جو ڈنڈی مار مار کے سمجھو پیسے جمع ہو گئے تو اس کو ایک ہزار لٹر کے پیسے دینا پڑتے ہیں اور باقی پیسوں میں تنخاہ نکالتے ہیں لئے تو بہت سے پیٹل لوگوں پر کام کر رہے ہیں بچے بولتے ہیں آج انکم نہیں ہوئی تو میں سوچتا تھا انکم نہیں ہوئی تو انکم کیا ان کی تو پتا چلا سیلریز نہیں ملتی ہے یہ پاکٹ پھڑو خالی پاکٹ پرانا دال دو نیون کرو اور آئل دیتے ہیں ان کو پانچ لٹر آخر میں حساب میں وہ کرتے ہیں پانچ لٹر آئل کتنا ہو رہا پام والا بولتا ہے یہ سو روپے کے حساب پانچ سو ہوا اور بناتے کتے ہو سات سو بناتے ہیں دو سو اس میں سے پٹرول میں سے تو اس طرح سے ہوتا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے آج انکم ایسی جگہ کام نہ کریں آپ سیلریز نہیں ملے اس لئے کہ آپ کو اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے روک کریں تو پٹرول پرم سے جنرل ہی ہوتا ہے پہلے تو گراہک کا کام ہے کہ وہ چیک کریں نہیں اور آپ کو پتا ہے تو آپ ضرور آواز اٹھائیں اس لئے کہ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کو ڈر نہیں رہیں گا ہر آدمی یہ سوچیں گا اس کا نقصان ہے نمی کو کیا کرنا ہے تو کل آپ کی گاڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ بالکل آواز اٹھائیں بالکل آواز اٹھائیں اور آواز اٹھانے کا فائدہ بھی ہوتا ہے بہت گھبرا بھی جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوا میں گاڑی لے گیا اور سپیشلی گیس پمس پہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں گیس کا نوپ بند رکھتے اور ادھر مشین چالو کر دیتے ہیں یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی ہمارے ڈرائیوار جو تھے تھوڑے سے پرانے وہ خوجی تھے تو وہ ایک بار بولے یہ پیچھے کیوں جاتا ہو مشین چالو کو میں دیکھ کے آتا ایک بار ایک پیٹرل پمپر مشین چالو کر دیا اس نے پھر پیچھے گیا پیچھے جانے ایک بات ایک آواز ہوئی الگ اور پھر وہ نے کہا کسٹو بھی گھر بڑھ ہے میں اب چیک کرتا تو انہیں جا کے چیک کیا تو اس سے پوچھے کیا چالو کیا تو وہ گھبرانا نہیں ایسا تھا نہیں تو انہیں چالو کیا کیا تو اس کے بعد سے وہ ہر پیٹرل پمپر جاتے ہیں نہ بولتے نوپ چالو ہے نا بولتے دا ہوا چالو ہے پھر دالنا چالو کر اور کئی بار ایسا ہوا کہ ایک بار میں پونہ جا رہا تھا اس نے مشین لگا دیا میں مشین تو دیکھ رہا ہوں کہ برابر ریڈنگ چالو ہی اور تقریب میں چار پانچ سو کا پھر دیا ہمارے ڈرائیوڈ صاحب بولے بند کر رہی ہیں نہیں ہونا تیری کیس اور اسے جھگڑا چالو کر دی تو وہ بولتا نہیں سوری سوری بولے جا چالو کر گیا پھر دالا اس نے ہوتا صفر کیا اور پھر دالنا شروع کیا اس نے پیسے نہیں مانگا پاس ہو کیوں تو اس پہ وہ سوار ہو گئے تھے سیدھا تُو نے چالو ہی نہیں کیا چل بتا مجھے کہاں چالو کیا اس کو پتا تھا ہاں بند تھا سمجھ رہے آپ پھر وہ ایک آدمی چالو کرتا ہے دوسرا اس طرح سے دھوکہ دے کہ پیسہ نکالتے ہو یادر کی بہت سے جگہ ہوتا ہے تو بہرحال گرہا پہلے خود چوکننا رہے اس کے بعد اگر آپ کو دیکھیں تو فوراں آپ کہے اس سے کہ اس نے دو سو 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 چالو کیا اور بلا چیز ایک بولی دو سو 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 چالو کیا اس نے بولنا اس کا دیکھ لو آپ کا کیا میرا کام تھا بولنا آپ اب جنرلی اس کو معلوم کرنا بہت مشکل ہے کاری میں پہلے کتنا تھا آٹھ سو ہزار دالا ممکن نہیں لیکن کم از کم آپ کے بولنے سے اس کو ڈڑ تو رہیں گا یادر کی بیچھے آگے والے بول دی رہے آج کل بنا ہو رہا کیا آپ دیکھ رہے خالی کیا اس نے اس میں آئل نہیں دالا اور آپ بول رہے ہیں جاندو اپنا تو دال رہا نا لیکن ہم اگر ایسا خاموش رہیں گے تو کل کو جو آج کل دنیا میں گناہ ہو رہے گی کوئی کسی کا ریپ کر رہا بلیں گے اس کا ہو رہا نا اپنی بچی تو محفوظ ہے نا اب وہ آگے چلو اس کو لو ختل کر رہے نا اپنے کو تو نہیں ختل کر نا اب وہ آگے چلو اگر سب ایسا سوچنے لگیں گے تو پھر دنیا میں نیکی کا تصور ختم ہو جائیں گا یاد رکھی لہٰذا آپ ضرور ایسا ہو تو اس کو بولے کہ تُنہیں دو سو سے چالو کیا اس کو بولی گاڑی بات دو سو سے چالو کیا اور اللہ سے در بولنا تو ایچ پر بھگوان سے در بولنا میں اسی بتانے کے لیے وڈا آپ چیک نہیں کر سکتے اور نکل جاؤں تو ان کو در رہیں گے اور لوگ بول رہے ہیں ہمارے خلاف کم از کم مو کھول رہے ہیں ہمارے خلاف اور اتنا ہی چاہیے برائی کی خلاف آج سے ہم مو بھی کھولے تو کم از کم ان کو ایک خوف تو ہوں گا کہ اگلی بار احتیاط کرو کہ پیچھے والا کو مسلمان تو نہیں ہیں کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہیں مطلب اس کو ڈر رہے کہ لوگ بول دے رہے آج کل وہ برداشت نہیں کر رہے وانا آدمی کیا ہوتا ہے تم کو تو دالا نہ پورا نہ پورا تم جاؤ میرے کو دالنے سے کچھ نہیں ہوتا تم نے اس کو دھوکہ دی وہ خوض اور بہت سی بار آپ اس پر تھوڑا سا چڑھائی کریں گے وہ معافی مانگتا اچھا کہاں سے تھا دو سو چل لو دو سو سے اور وہ شروع کر دیتا ہے میں نے کہیں مار دیکھا آزما کے آپ کو صرف شک بھی ہو بیٹل پمپے اور آپ کہے اس کو کتنا دالے تو وہیں رک دیتا ہو کٹا میں نے تو زیرو سے کہتا آپ نے نہیں بتایا مجھے اے یار کیا ہے لیو پھر زیرو میں نے کہیں مار دیکھا اس کو بھی اندازہ ہے کتنا افراوڈ کیا اس نے اور اس کو اندازہ دن بھر کی انکم نکل گئی تو پچاس کا ایکسٹر اس کو دالے تو کوئی مسنا نہیں ہے جھگڑا ختم کرو یہاں بات بڑھیں گی تو سب کو معلوم ہوں گا تو فوراں میٹر کو بند کرتا اور دوسرے چلو کرتا اگر ہماری بہنتی چھوٹی وہ بھی ایک بار کہ میں نے کہا پیٹل پمپے جب بھی ایسا ہو اس پر چڑھ جانا سیدھا سنانا وہ ایسی کیا وہ دیکھنے ہیں دیتے آپ کو سیٹ کھلنے کھلنے تک کتنا 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 تو میں نے کہا جب بھی ایسا کیے نا تو ان کو بلنا کہاں سے ڈالے کتنا ڈالے دو چار سوال کرو سیدھے ہو جاتے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شروع کیا میں نے کہا کتنے شروع کر رہے زیروہ تم نے بتایا نہیں اچھا لو باجی بھر کے پھر بند کر دیں میں نے کہا وہ ایسی ہوتے اس کو معلوم کہ اپنی انکم ہوگی دن بھر کے اب اس سے کیوں جھگڑا کرنے ہی عورت سے دال دو نہ دوسروں کو نکالیں گے ناپن تو دال دے تا فوراں بند کرتے ہو پچاس سو لٹر کا روپی بھی اگر دکھانا بند کرتے اس کو اور پھر شروع کرتے اس لئے کہ وہ پہلے پچاس کا مارے ہوئے ہوتے مطلب پچاس وہ انچالیس پہ کسی کو بند کیا ورہتا آپ بلتے لگا دیتے سو کرتے ہیں پچاس کا دال آس آپ اس کو تھوڑی سی بات کریں اور پچھے اتنی لائن ہتی نہ اور کچھ نہ کچھ لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ خاموش دیتے ہیں اور اپنا نقصان تھوڑی لیکن جب یہ چل چل شروع کرتی اور ان کو ٹائم ہوتا تو سب بولنا شروع کرتے ہیں رہے تو نہیں ہاں سے چلو گیا تو اس سے پہلے وہ کیا کرتا اچھا لو وہ آگے کا شروع کر دیتا تو دھوکہ زیادہ ہے لیکن ہمارا کام ہے ہم ضرور اس کے خلاف جو آواز اٹھائیں